موسیقی 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 میں بٹو صاحب نے دیا تھا سیاست میں خاص طور پر پیپرس پارٹی میں بعد میں بٹو شہید کے جانے کے بعد محترمہ بن نظر نے کافیت تک کنٹرول کیا ہوا تھا جب نصرد بٹو صاحبہ خود ٹھیک تھی بیمار نہیں تھی وہ بھی کارکنوں کا اور پرانے لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن میں جب عددار بنا وارڈ نمبر سات کی طرف سے سیکیٹری کا عددار بنا تو میں نے محسوس کیا کہ اس پارٹی میں اب جو ہے وہ لوگ زیادہ ان لوگوں کی باتیں سنی جاتی ہے جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم نے کئی مرتبہ اس رویے کے خلاف محترمہ بن نظر بٹو کے حکومت کے دور میں بھی اتجاج کیا ہم نے بکڑتالے کی لیکن نعید خان ان کی سیکیٹری تھی وہ بنظر محترمہ بنظر تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتی تھی تو پھر کوئٹا کی حالات اس طرح ہو گئے کہ یہاں حالات بدلی ہو گیا یہاں مذہبی منافیت پہلا یہاں قومی تحصیح پہلا تو ہمارے کچھ دوستوں نے پرانے دوستوں نے ہزارہ سرنسپیڈیشن کے زمانے کے دوستوں نے انہوں نے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بنایا تو شروع شروع میں میں پارٹی میں نہیں تھا پھر انہوں نے مجھے دعوت دی پھر میں پارٹی میں شامل ہو گیا ابھی کافی عرصے سے میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوں پچھلے دو عدوار میں میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا سینئر وائس چیئرمن تھا ابھی جو آخرین دخابات ہو گیا تو یہ بھی مطلب دوستوں کی ریکویسٹ پر ایک دوسرے کوئی ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی ریکویسٹ پر پھر میں آرنائزنگ سیکیٹری کے عدے پر بلا مقابلہ میں انتخاب میں کھڑا ہو گیا پھر میں بلا مقابلہ منتفق ہوں